اسلام علیکم آن لائن ڈیجرل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زیادہ رہا امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جہاں مگنازین آج خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے آج انہوں نے جوہاں اپنی قبر از گرفتاری زمانت لینی تھی تو وہ منظور ہو گئی ہے ایک لاکھ مچلکوں کے عوض جوہاں دوسری زمانت بھی جوہاں پارہ میں جب قدمہ درج کیا گیا تھا اس پر بھی جوہاں زمانت ہو گئی ہے ادھر جوہاں بابا روان صاحب نے دلائل پیش کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق صاحب سینئر صاحب ان سے جانتے ہیں کہ سر ابھی تلوار لٹک رہی ہے یا خطرہ ٹل گئے پی ٹی والے خوشیاں منا رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ زیادہ عمران خان کا اچھی بات یہ ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں قانون کا احترام سب کے لیے ہونا چاہیے اور عمران خان ایک اچھی مسائل قائم کیونکہ ان کے اپنے ہی بہت سے دو سے مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کو عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر مقدمات جھوٹے ہیں ہم اس کو معاف کرا لیں گے لیکن ان کے جو وکلا کی ٹیم تھے جو لیکل ٹیم تھے آج صبح بھی ان کے ساتھ مشاورت کی تو لیکل ٹیم کو یہی کہا تھا کہ چونکہ اب آپ کے اوپر پرچے ہو چکے ہیں جی تو اس میں جب تک آپ کی زمانت نہیں ہو گئی اس وقت تک آپ کے اوپر جو ہے وہ خطرہ گرفتاری کا مندلاتا رہے گا تو ایک تو آج جب گئے ہیں وہاں پہ بارش کے باوجود انصداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے جی وہاں پر تو انہوں نے جو ہے وہ جا جو تھے راجہ جواد حسن عباس انہوں نے اس کی جو ہے وہ سماعت کی ہے وہاں پہ ایک تو جو چیرمین پی ٹی آئی پہ در جو ہے فائی آر ہے اس کا مطن پڑا ہے بابر آوان نے جی کہ انہوں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ بابر آوان نے نہ کوئی معافی مانگی ہے نہ کوئی انہوں نے الفاظ واپس لیے ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کیس میں تو تین لوگوں کو دمکی لگانے کا الزام ہے مران خان کی طرف سے کہ آئی جی اسلامباد اور اس کے بعد ڈی آئی جی اور پھر جو جودیشل مجیسٹیٹ ہیں زیبا چودری صاحبہ ان کو دمکی لگانے کا الزام ہے اچھا بابر آوان نے اس پہ یہ نختہ اختیار کیا اور یہ بڑا اہم ہے انہوں نے کہا کہ ان تینوں میں سے بھی کوئی مدعی نہیں ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی مدعی نہیں ہے اس کیس کا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں شرم کرو کے الفاظ یہ دمکی وغیرہ کے زمرے میں نہیں آتے اور اس الفاظ پر تو بہت سے انہوں نے کہا جو حکومتی لوگ ہیں وہ اندر ہوتے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ لفظ تو معاشرے میں عام استعمال ہوتے رہتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہوتا رہا ہے سارا کچھ چیزیں اور یہ کہ ڈی آئی جی کو یہ کہا گیا کہ تمہیں نہیں چھوڑنا تم پر کیس کرنا ہے لیکن انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے عمر بھی بات کر رہی ہے اور مجیسٹریٹ صاحبہ زیبہ کو کہا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں کہ آپ کے اوپر ایکشن لیں گے یہ انہوں نے پڑھ کر سنایا سارا باب روان نے اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ جو ہے وہ کوئی سرکاری وکیل کا بھی پوچھا تھا جاج صاحب نے تو چونکہ انہوں نے باب روان نے کہا کہ ابھی تک اس درخواست پر کوئی نوٹس ہی کوئی نہیں ہوا ہم ہی ابھی آئے ہیں تو لہٰذا ان کو جو خدشہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو وہاں پر آمن ان کی جو ہے وہ زمانت کے لیے آئے جس پر ایک لاکھ کا جو مچلکہ تھا زمانتی اس کے ان کی زمانت منظوری اور یکم ستمبر تھا کا دارت نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اب وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ تلوار ایک اور کیس جو ہے وہ بھی لٹک رہا ہے کائی کیسز ہیں اپارا والا وہ ہے ون فورٹی فور کی خلاف ورزی جس دن انہوں نے ریلی نکال لی زیرو پوائنٹ سے لے کر ایف نائن پارک تک تو اس پہ بھی تھا کہ چکل بہت سے لوگوں نے اس پر زمانت کروالی تھی تو آج خان صاحب جو ہے وہ کچھری میں پیش ہوئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ جو زمانت ہے ان کی ساتھ ستمبر تک جو ہے وہ منظور کی ہے اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں کہ ایک اس کو آپ کہلیں کہ قانون کا اگر خان صاحب نے احترام کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے دوسری طرف جو گرفتاری کے ان کے اوپر تلوار منڈا رہی ہے وہ بھی ایک ہوگی اس وجہ سے ہوگی کہ ابھی اور پتہ نہیں کہ ان کے اوپر کتنے مقدمات ہوں گے سولہ سترہ اٹھارہ بات میں عمران خان کی اب تک زمانت ہو چکی ہے آپ کوئی پتہ ہے کہ پندرہ ان پر اوپر پہلے تھے جی جی پندرہ سولہ بھی انہوں نے زمانت جو تھی وہ کروائی تھی اس کے بعد توہین عدالت والا بھی ابھی ہے ابھی وہ بھی چل رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن اس میں تو چونکہ ابھی انہوں نے ان کو نوٹس کیا ہے شوکاز کیا ہے اس کا تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اس میں بھی ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آج پچیس اگست ہے اور آج ایک وہ انستاد تشکرگردی کی عدالت میں پ ہونا ہے اکتیس کو ان کا پھر وہ حضرت ساتھ سے آپ نے کہا کہ ابھی مقدمات اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ابھی بھی لادلوں والا سپریم لادلے کا جو ہے کونسپٹ دیا گیا ہے کہ خان صاحب کو ابھی پہلے گھر بیٹھ ہی زمانت مل گی تھی آج پھر زمانت دے دی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے دیکھیں یہ قانون ہے تو وہ گیا ہے نا نہ جاتا تو نہ جاتا مطلب زمانت پہ اعتر اٹھائے جانے ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے تھے نہیں زمانت دیتے اتنا تو موقع ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ زمانت ہے قبل از گرفتاری اتنا موقع عدارت دیتی ہے پہلے دیکھیں نا یہ ہاں اگر ہم سیدھا سیدھا بولیں تو یہ تو پھر ایک اور ماضی میں بھی لوگ لیتے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں جب لوگ تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ رہیسٹ ہو جائے گا جس دن انہوں نے ذراعب داری زمانت منبور کی تھی تین دن کی تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے لے کر عدارت نے پ دیا جی اگر وہ چاہتے تو نہیں نہ بھی دیتے وہ ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے ریف دیا اور کہ جی آپ رجوع کر لیں اور انہوں نے آج رجوع کر لیا یہ اچھی بات ہے دیکھیں جب تک اگر آپ خود بات کرتا ہے عمران خان امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے تو پھر پھر ان کو خود کو بھی ظہر ہے وہ امیر کبیر تو چلو ہیں ہی ہیں لیکن وہ ایک لیڈر ہیں جی قومی پارٹی کے لیڈر ہیں تو ان کو تو چاہیے وہ دانتوں کا احترام کریں ان کے دور میں عمران خان کے اپنے دور میں کیا شباز شریف نہیں پیش ہوتا تھا نواز شریف پیش ہوتا تھا زرداری ابھی بھی پیش ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں جانا جائے بشک آپ وزیراعظم ہوں اور یہ ایک اچھی روایت ہے یہ نہ آپ کریں کہ آپ عدالتوں پر پریشن یہ میں فہر چوہدری کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا وہ جب فیصلہ حق میں آ جاتا ہے تو بلے بلے کوئی جاتی فیصلہ خلاف دیتے تو اس کی ایسی تیسی تیسی اور مجمع میں کھڑے ہوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے یہ جو ایک رجحان ہے یہ ختم ہونا چاہیے خان صاحب کو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے اب ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں میں اور آپ کوئی بھی تھوڑی سی بھی ان کے خلاف بات کر دیں ہماری ماں بہن ایک ہو جاتی ہے اور اگر ہم جب ایک بات ان کے حق میں لکھ دیتے ہیں تو بلے بلے وہ ہمارا ٹرینڈ بھی بن جاتا اور بڑی چیزیں جب بن جاتی ہیں اب وہ ایک چیز آج کل وہ چل رہا ہے آپ کے سامنے یہ وہ ایک جو رات مفضل الرحمن نے سٹیٹمنٹ دیا وہ گستاخ رسول جو رات مفضل والا جی جی تو اب دیکھیں نا وہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے جو مقابلے میں ہے جی جی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پکڑا جائے جی جی خان صاحب کے اور خان صاحب کے بہت سے چانے والے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ پکڑا جائے خان صاحب اگر پکڑا بھی جائے گا اس کی مقبولیت آج سے زیادہ ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں جی جی وہ اس کی مقبولیت سے زیادہ ہوگی وہ کل آپ نے اگر جلسہ دیکھا ہو ہری پور کا جی جی وہ ختم بھی ہو گیا تھا تو لوگ آ ر یہ نہیں ہے کہ یہ میں اس کی حکمیں باتیں کروں میں حقیقت بتا رہا ہوں ایسے جنرلیس یہاں پر ایک تو پرابلم یہ ہے نا کہ جس کی قدر قدر شاید اس صحافی اس فلاح پارٹی کا صحافی ازام لگا دیتا ہے لفافہ صحافی اگر خان صاحب کی حاکمیں بات کرو تو وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ آپ نے لفافہ پکڑ لیا یہ بڑا مسئلہ ہے اس سارے مسئلے میں صحافت غیب ہوگی لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ میرے مجھے فوٹیجز بیجی دوستوں نے جو وہاں پر کور کر رہے ہیں جنرلیسٹوں نے جی جی تو وہ چلسہ ختم ہو گیا خان صاحب چلے گئے اس کے باوجود لوگ آ رہے تھے جی اور بارش میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے بارش میں یہ ہے کہ یہ ایک لیڈر جو بھی ہے اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو خود نواز شیف کو آنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب عدالت سے نہ باغ گئے قانون سے نہ باغ گئے قانون کا سام نہ کریں اپنے وکرا کی ایک طاقتور ٹیم تیار کریں دلائل دیں آپ اگر آپ کے اوپر مقدمات سیاسی ہیں تو آپ ان کے دیکھیں نا ابھی ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں مین ایشوت ہے اس کا یہ جو دمکیاں دی ہیں یہ بہت بڑا ہے کہ اس کے بھی عدالت نوٹس لے چکی ہے دو راستے ہیں نا ان کے پاس یا تو غیر مشروط معافی ہے اگر وہ مانگ لیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانگ تو اس کو کنٹسٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوگی تھرٹی سیکنڈ کی بھی اگر خان صاحب کو سزا ہو گئی یا پانچ ہزار بھی جرمانہ ہو گیا نا عمران خان نائل ہو جائے گا تو اس وجہ سے ان کو سوچ سمجھ گئے اس معاملے کے اوپر چلنا چاہیے باقی جو چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نا عمران صدیق صاحب کی گفت کو سنی بلکل خان صاحب اچھی بات ہے پیش ہوئے کوئی بھی لیڈر ہو اس کو عدالت کے سامنے قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے کوئی بھی قانون آئین کسی بھی لیڈر سے یا پاکستان سے بڑا نہیں ہے اگر پاکستان کے اداروں پر اسام مجمع میں کھڑے ہو کر بات کیجئے کوئی بھی کرے ابنان خان کرے کوئی بھی کرے اس کو عدالت میں پیش ہونا بھی چاہیے اور دلائل دینے بھی چاہیے کیونکہ ادارے ہیں تو پاکستان ہے پاکستان کو اداروں نہیں مضبوط کیا ہو گا تو قانونی چارہ جو کیجئے جو آپ نے جد صاحبہ کے خلاف جو آپ نے کہا وہاں کھڑے ہو کر الفاظ استعمال کیے لیکن مجمع میں کھڑے ہو کر آپ کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ